بیجاپور کا یہ علاقہ یہ دیواروں کو میں دکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے سلوگنز لکھے ہوئے ہیں ماہ وادیوں نے یہاں پر اندر کی دیواروں پر سکول کی وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ فرضی چھکتیز گڑھ ویدھان صبح چناؤں کا بہشکار کرو یہ نیچے لکھا ہوا ہے بھارت کی کمنس پارٹی ماہ وادی زندہ باد یہ نعرہ لگا ہوا ہے پورے سکول کی دیواروں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نعرے لکھے ہوئے ہیں ووڈ مانگنے آنے والی سب ہی پارٹیوں کو جن عدالت کے کٹ گھرے میں کھڑا کرو جن پرتی نیدیوں سے جواب طلب کرو یہ ہے یہاں پر ستھانی لوگ بھی ہیں اور یہ سب سے بڑا چناؤں کا جب ایسا وقت آتا ہے اور جب جب بہشکار کی بات آتی ہے تب سب سے زیادہ پریشانی اگر کسی کو ہوتی ہے تو ستھانی لوگوں کو ہوتی ہے کس طرح کی ہوتی ہے مطلب ہی لوہاں پیر ادھر سے ادھر سے پریشان ہوتے ہیں آپ یہاں آجے یہ دکھا لیتا ہے نہیں نہیں ہم لوگ نہیں بولیں گے یہاں کام والے بولنے سے الگ بات ہے یہ بتائیے کہ کیسا محول ہے یہاں کا ہمیشہ ہمیشہ ایسی جیلنا پڑتا ہے کیا کچھ نہیں بولیں گے آپ سن سکتے ہیں یہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا بولنا بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جس طرح کا یہاں محول ہے بنا ہوا اور ہر چناؤں میں اس طرح کا محول ہوتا ہے کچھ بتائیں گے کہ آپ لوگ اس دوروں کی لڑائی کے بیچ میں کیسے رہ پاتے ہیں بات نہیں کر پاتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں نہیں ہم لوگ کیا بول سکتے ہیں تو دیکھ لیے آپ نے یہ خاموشی اور یہ جو خاموشی ہے لوگوں کی یہ بہت کچھ بیان کرتی ہے آپ دیکھئے یہ دیوار پر اور بھی لکھا ہوا ہے جنید کو تیز کرنے کی بات کا ورنن کیا گیا اس میں اور یہ کہا گیا ہے کہ چناؤں کا بہشکار کیا جائے تو یہ حالت ہے یہ سکول ہے یہ اندرونی علاقوں میں ہر جگہ پر اسی طرح کا کم و بیش محول ہے پورے بیجاپور کے علاقے میں اور خاص طور سے بھوپال پٹنم کے علاقے میں کیونکہ پاس میں ہی سیما لگی ہوئی ہے تیلنگانہ کی اس لیے یہاں پر چناؤں کرانا یہ بہت بڑی چناؤں دی اور یہاں کے لوگ آپ نے سنا سب خاموش تھے کوئی کچھ بولنا نہیں چاہتا ہے کیونکہ اگر یہ بولیں گے تو ادھر سے بھی جائیں گے نہیں بولیں گے تو ادھر سے جائیں گے تو یہ پارٹ جو ہے دو پارٹوں کے بیچ میں پسنا یہ لوگوں کی یہاں کی نیتی ہے سلمان راوی بی بی سی بھوپال پٹنم بیجاپور